اجلاس ہوا ہے اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آسم صدیق سے آسم اپ ڈیٹ کیجئے گا یہ اسسٹن کمیشنر حیرہ رزوان کی سربراہی میں تحصیل امن کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ڈی ایس پی سیٹی جمشیشات سمیت تحصیل امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی یہ حیرہ رزوان صاحبہ بڑی اہم میٹنگ تھی محروم الحرام کے حوالے سے اس میٹنگ میں کیا فیصلے کیے گئے اور کس طرح امن امان کی فضاء کو برکار رکھا جائے گا اور جو روٹس ہیں ان کی صفائی یا صدرائی کے حوالے سے کیا عمل کیا جائے گا محروم الحرام ہم سب مسلمانوں کے لیے کاپر احترام مہینہ ہے اور اس مہینے میں مذہبی اہم آنگی کو فروغ دینے کے لیے آپس میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اس میٹنگ کا انقاد کیا گیا تھا جس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس میں ہم نے محروم یہ انشور کرنا ہے کہ وال چاکنگ نہ ہو کوئی لاؤٹ سپیکر کا غلط استعمال نہ ہو اس کے علاوہ سب ایک مسائل جو بھی آئے ان کو بروقت حل کیا جا سکے تاکہ کسی بھی قسم کے انٹ آئے پر مسئلے سے بچا جا سکے اس کے لیے جتنے بھی روٹس ہیں ڈیفرنٹ مجالس کے اور جلوسوں کے ان کو کلیر کیا جا رہا ہے وہاں سے غیر قانونی تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں وہاں پر صفائی سترائی کے انتظامات کو انشور کیا جا رہا ہے بجلی کے وہاں پر مسائل ہیں پروپر لائٹنگ وہاں پر انشور کروائی جا رہی ہے اور ان سب چیزوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محروم الحرام جتنا بھی جو بھی مجالس ہیں جلوسی بھی چیزیں ہیں وہ خیر و آفیت سے ہو سکیں اور اس میں کسی قسم کے مسائل نہ آئے اس میں عوام سے میری گزارش ہے کہ کچھ مسائل ہو سکتا ہیں کچھ ہمیں تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ان دنوں میں لیکن وہ آپ سب کی سیکیورٹی کے لیے ہے آپ سب اس مہینے کو پور امن طریقے سے گزارنے کے لیے ہے تو اگر کسی بھی قسم کے تھوڑے سے مسائل میں پیش آتے ہیں تو انہیں یہ سمجھ کر جو ہے وہ پریشان نہ ہو کہ یہ ہم سب کی سیکیورٹی کے لیے کیا جا رہے ہیں تاکہ سب کا تحفظ یقینی بنا جا سکے اس کے لیے پولیس انتظامیہ اور علماء کرام جو تحصیل امن کمیٹی کے میمبر ہیں سب مل کر اس کی کوششیں کیے جائیں گے تاکہ محروم اللہ رام میں تمام محروم اللہ رام میں سیکیورٹی کے انظامات بہتر بنائے جا سکے انتظامیہ پر بھرپور کردار ادا کر رہی ہے جلوس میں جو راستے ہیں ان کو صفائی کے حوالے سے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پتاریں اٹھانے کے حوالے سے بھی کام چاہ رہی ہے